السلام علیکم ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے پاؤں کی اس کے پاؤں پر اس کی چھوٹی سسٹر نے لگائی ہے جی چھلانگ تو نیچے چار پہی تھی اوپر اس کا پاؤں تھا اور جی اوپر وہ وزن پڑ گیا اور اس کی وہاں آپ نے دیکھا ہوگا ہڈی بار بار موگ کر رہی ہے تو ہم بہت زیادہ پریشان ہوگے سنڈے کی صبح کا ولوگ ہے تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے ویڈیو نا یہ جو شوٹ کی ہے یہ یوٹیوب کے لئے نہیں کی تھی میں نے نا میری آنٹی ہیں ہاسپٹل میں physician میں ہوتی ہیں تو میں نے ان کے لئے ویڈیو یہ شوٹ کی تھی ان کو بیچی تھی söyledا sie vimos میں نے کہا آپ نا کسی ڈاکٹر کو دکھائے تو وہ کہتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے گا تو میں پھر اس کو ہوسپٹل لے جاؤں ہوں تو ہوسپٹل جارہاں اور انہوں نے پھر اپنے ڈاکٹر کو دکھاک tyres کو تو دکٹر نے کہا کہ آپ بچی کو ہسپٹل لے آئیں جلدی سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو زیادہ کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہڈی کوئی فیکچر وغیرہ تو نہیں ہوئی کیونکہ چار پئی نیچے تھی تو وزن اس کا سارا جو چھوٹی اوپر گیریا اس کا وزن سارا پاؤں پر پڑھا نیچے سے چار پئی بھی لوہکی تھی تو میں خود کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی لیکن چھوکر رہا کوئی سویلنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی نورمل کنڈیشن تھی اس لیے میں نے ویڈیو بھی بنا لی تو اب یہاں بھی ہم آگئے ہوں ہسپٹل میں اور اب ہم جا رہے ہیں اوپر لفٹ پر تھرڈ فلور پر کیونکہ ہڈیوں کا جو ہے نی امرجنسی وہ تھرڈ فلور پر ہوتی ہے اوپیڈی تو نورمل جو روٹین کے دن ہوتی ہے تب کھلتی ہے تو ہمیں تو فوراں سے چیک کروانا تھا اس لیے ہم اوپیڈی کا جو ہے بیٹ نہیں کر سکتے تھے تو ہم نے در امرجنسی میں آگئے تو اوپیڈیو میں یہ ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر نے اچھے طریقے سے تسلی سے چیک کرتے ہیں لیکن امرجنسی میں بس آئی چلائی کرتے ہیں جو زیادہ جن کو پرابرم ہوتی ہیں ان کو فرسٹ ہٹ دیتے ہیں باقی اتنا زیادہ کچھ خاص پروپ نہیں پوچھتے ابھی تو ہمارا پروٹوکول تھا آنٹی کی وجہ سے تو یہ میری آنٹی تو چھٹی پہ تھی کیونکہ وہ سینئر ہے تو یہاں پہ جو سسٹر ہیں تو ان کو آنٹی نے کال کر دی تھی کہ میری بھانجی آ رہی ہیں تو آپ کررنلی ان کے بیٹی کو چیک کروا دیں تو یہ ڈاکٹر بیٹھے تمہیں دیں لیکن جو ڈاکٹر نے کافی زیادہ غصے میں تیرچے تو یہ کیسے مطلب سے چیک نہیں کرے تو میری بیٹی کا ایکس رے تو نیچے سے ہی کروا لیا تو کیونکہ ڈاکٹر نے پہلے ہی کہا دیا تھا کہ آپ نا بچی کا ایکس رے کروا کے ہی اوپر لے کیا یہ گا کیونکہ ایکس رے نیچے سے ہوتا ہے تاکہ میں پتہ چل سکی ہے وہ پہلے چیک اپ کروانے کے لئے اوپر آیا تو پھر ایکس رے کے لئے نیچے جانا پڑے میری آنٹی نے بھی ڈاکٹر سے کہا دیا تھا کہ ہم نہ ایکس رے کروا کے ہی اوپر آئیں گے تو ایکس رے کی جو رپورٹ ہے وہ انہوں نے آن لائن ہی سینڈ کر دی تھی تو آن لائن بھی کیسے سینڈ کیا ہے کہ پہلے وہ ہم اوپر آئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ نمبر انٹر کیا تو آپ کی تو رپورٹ نہیں آئی وہ بچاری جو سسٹر تھی وہ دوبارہ سے نیچے گئی ہیں پھر انہوں نے ان سے سینڈ کروائی گیا اور پھر اپنے موائل میں بھی وہ پک لے گئی آئی ہیں تو کافی زیادہ جو آنے مشکل کا سامنہ ہوتا ہے سرکاری حسطالوں میں تو جو جن کا پروٹوکول ہوتا ہے ان کو اتنی مشکل کا سامنہ ہوتا ہے دو جو بچارے دیزی جاتے ہیں عام لوگ ان کو تو بالکل بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو یہ میرا آج کا چھوٹا سب لوگ تھا دعا کی جیگ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحت اندرستی دے اللہ حافظ